عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف عصر رب کائنات کے نام سے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں اب ہمارا تیسرا اسٹنزا ہے In the third اسٹنزا The poet says that Please open up my eyes dear lord Please open up my eyes dear lord That I might clearly see That I might clearly see Help me stand for what is right Help me stand for what is right Bring out the best in me Bring out the best in me In this اسٹنزا اسٹنزا کے نام تین فریز دیے گیا ہے First فریز ہے open up Open up Second فریز ہے stand for اور third والا جو فریز اس کے اندر دیا گیا ہے وہ ہے bring out Bring out یہ تین فریزے دیے گئے ہیں اب فریزے کا مطلب ہم نے دیکھا ہے کوشتر میں فرس کے اندر جو ہمارا کوشتر میں فرسٹ جو آنے والا ہے اس کا جو بی پارٹ ہوا فریز کا یود ہمیں اس میں کرنا ہے اور ہماری جو پوری ٹریسٹ بک ہے اسی کی یہ پر منصر ہے کہ ہمیں انگلیش لینگویش کو خاص طور سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے نا ترجمہ کے ساتھ میں تو ہمیں پڑھنا ہی ہے تاکہ اس میں کیا لکھیں ہمیں سمجھ دیانا چاہیے سینٹس کا کنسٹرکشن کیسا ہے کیسا اس کا ٹرانسٹرشن کرنا چاہیے کیسے ہمیں سینٹس بنانا چاہیے ہمارا مون میں مقصد رہیں گا پوری کتاب کی اندر ہی ہے کیسے کیسے سینٹس میں بنانا چاہیے تو اس لیسن کے اندر اس سٹینڈ کے اندر تین فریزے دیے گئے ایک ہے اوپن اپ دوسرا سٹینڈ پور تیسر ہے bring out اب اوپن اپ جو ہے یہاں پر تو فریز کے طور پر مطلب بھی نکالا جائیں گا پلیس اوپن اپ مائی آئیس میری آنکھوں کو کلی رکھ کائی کے لئے کلی رکھ ڈیئر لارڈ پلیس ڈیئر لارڈ اوپن اپ مائی آئیس ڈیٹ آئی مائیٹ کلیر لسی تاکہ میری جو آنے والی جو لائف ہے میری آنے والی جو زندگی ہے میں اس کو صاف طور کے پوازی طور کے اس کو دیکھ سکوں یعنی جو میں ڈیسیزن لینے والا ہوں وہ میرا ڈیسیزن بہتر ہو میں اس کو دیکھ سکوں سو ہی سیس ٹو او گوڈ پلیس اوپن اپ مائی آئیس یعنی میرے سامنے آشکار کر دے میرے سامنے ظاہر کر دے جو میں ڈیسیزن لینے والا ہوں ہیلپ او می اسٹینڈ فور بھاٹنس رائٹ یعنی جو صحیح ہیں اس لئے تم میری مدد کر اسٹینڈ فور کر مطلب یہاں پر یا پر میری نمائندگی کر میری تم میری مدد کر یا پھر مجھے استقامت پر قائم رکھ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں bring out the best in me اور میرے لئے تم ظاہر بھائیس اور صاف واضح کر دے ظاہر کر دے بہتر سے بہتر واقع کر دے یعنی جو میری زندگی اس کو تو بہتر بنا دے میرے لئے جو ڈیسیزن جو میں لینے والا ہوں وہ بھی اس کی مجھے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ میرا راستہ بھی کہہ سو بہتر ہو میری آنے والی زندگی وہ بہتر ہو جائے اس طرح تھرڈ اسٹنزہ کے اندر کوئیٹر ڈائریکلی وہ دعا کرتا ہے کہ آئے خدا تو میری زندگی کو بہتر بنانے کے لئے مجھے تو استقامت عطا فرما دے میری آنکھوں کے سامنے میرا ڈیسیزن کو ظاہر کر دے جانے جو میں راستہ اپنانے والا ہوں اب یہاں پر میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک اپنی اسلامی نقطہ نظر سے کہ اگر ہم کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم اس کے لئے استقامت کرتے ہیں یعنی ہمارا جو ڈیسیزن ہوں ہمارا جو فیصلہ ہو وہ ہمارے لئے فیچر میں بہتر ہوں گا یا نہیں ہوں گا ہم نے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے استقامت کر لیے تو استقامت کرنے کے بعد میں ہمارا جو ڈیسیزن ہوں جو بھی وہ ہم کو واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ ہمارے لئے یہ جو فیصلہ ہے ہمارے لئے زندگی کا یہ جو ہمارا یہاں کے پارٹ جو ہے ہم اس کے ساتھ میں گزارنے والے ہیں یا جو بھی ہم فیصلہ دینے والے ہیں وہ ہمارے لئے صحیح ہیں یا غلط ہے وہ ہمارے لئے آشکار ہو جاتا ہے ڈرنگ آؤٹ ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے فورٹ اسٹنزہ کے اندر پوئیٹ کہتا ہے help lord to just say no help lord to just say no when temptations comes my way when temptations comes my way that I might keep my body clean and fit for life each day اسٹنزہ کے اندر بھی ہمارا اسلام بہت زیادہ چھپا ہوا ہے کیا temptations کا مطلب ہے لالچ اے خدا تو مجھے لالچ سے دور رکھ کیوں لالچ سے دور اگر لالچ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم تباہی و بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں ہم خلال اور خرام کے اندر پمیز نہیں رکھتے ہیں ہم وہ ایسی بھی دولت کا معنی شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لئے خلال نہیں ہوتی اور اس سے پھر کہا جاتا ہے ہماری body جو clean نہیں رہتی ہے یعنی ہماری عبادت پوری گارت ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم کے اندر خرام کھون چلا جاتا ہے اور پھر ہمارے دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے تو the poet says that oh god please help me کہے کے لئے مدد کر مجھے no کہنے کے لئے مجھے تو able بنا دے قابل بنا دے کیا no کہنے کے لئے جو temptation ہے اگر وہ میرے اندر بھر جائے میرے اندر اگر وہ آنا چاہے تو تو مجھے ایسا able کر دیتا ہے کہ temptation جب میرے اندر آنے لگے تو میں اس کو no کہوں یعنی میں اس کو منع کر دوں یعنی میں ادھر نہ جاؤں میں اس کو نہ اپناوں help lord to just say no when temptation comes my way یعنی جب لالت جب میری زندگی میں آنے لگ جائے تو میں اس کو نہ کہے دوں یعنی میں اس کو نہ اپناوں تو مجھے ایسا کرنے کی تو ability عطا فرما دے پھر اس کے آگے کہتا ہے diet I might keep my body clean اور temptation میں میری body کو clean رکھ سکو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہوں کہ حرام اور خلال کی تمیز ہمارے اندر اگر نہیں رہیں گے تو پھر ہماری body clean نہیں رہیں گے یعنی ہماری عبادت پوری گارت ہو جائیں گے اور آگے کی زندگی جب تک ہمارے جسم کے اندر اس کون کا قطرہ بھی رہتا ہے تو ہماری عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو the poet says dad I might keep my body clean and fit for life each day اور میری زندگی بھی پھر عذیتوں سے برائیوں سے آفتوں سے بیماریوں سے میری زندگی بھی کیسے رہے fit رہے اگر ہم نے حلال سے بیسا حلال طریقے سے نہیں کمائیں حرام طریقے سے کمائیں تو ہمارے اپر پر بیماریاں بھی بہت زیادہ لاحق ہو جاتی ہے مسیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا حرام سے جو پیسہ کمائے ہوا ہے وہ حرام طریقے سے ہی جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس اسٹنزہ کا ایسا میں مطلب سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ temptation جو لالچ ہے اس کے طرف نہیں جانا چاہیے اس کے طرف نہیں بڑھنا چاہیے تو یہی ہمیں poet کہتا ہے اب ہمارا last اسٹنزہ in the last اسٹنزہ the poet says that when my teen age years are over یعنی جب میں چھوٹے سے بڑا ہو جاؤں جب میرا teen age 13 to 19 جب complete ہو جائے جب یہ ختم ہو جائے تو پھر کیا i know that i will see تو مجھے پتا ہے کہ میرے رافتے میں جو من decision لیا تھا اس میں تُو نے میری مدد کرا میں جانتا ہوں i know میں جانتا ہوں i will see اور میں دیکھوں ابھی آگے بھی جب تک کہ میری زندگی ہے dead life is lived it's very best اور ابھی تک کہ زندگی میری جتنے تمام کی تم بہترین رہی ہے اب پھر وہ اور دعا کرتا ہے کہ with you walking best to me اب جب تک کہ میری زندگی رہے جب تک کہ میں زندہ رہوں یا جب تک کہ میری حیات رہے تب تک کہ تو ہی میرا guide کر تو ہی میری guidance کر تو ہی میری رہی بری کرتا کہ میں ہر بری آفتوں سے بلاؤں سے برے راستے کو پچھلنے سے ہمیشہ ہمیشہ بچہ رہوں اور میری زندگی ہمیشہ خوشگوار اور great success کی طرف ہی جاتی رہے یہاں کی بھی زندگی اور یہاں کے بات کی بھی زندگی تو ہم اس poem سے یہی مطلب دکال سکتے ہیں according to me کہ آپ کون اس کے تعلق سے کیا سنچتا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جہاں تک کہ میں نے اس poem کا translation یا جس طرح بھی اب ہر ایک poet نے جیس بھی طرح سے کہا ہوا وہ اور بات ہے لیکن ہم اس کو کہاں تک کہ کیسے سمجھتے ہیں یہ اپنی بات ہے تو میں نے جیسے اس کو سمجھا ہوں ویسے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے آپ مجھے کامنڈ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر میں اس کو اور ڈیٹیل سے آپ کے سامنے اس کو کھلا سا کرنے کی ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظم سمجھ میں آ چکی ہوں گی